موسیقی موسیقی اس وقت ہم بلال برسا صاحب کے ساتھ موجود ہیں جو دسترخان کو منیج کرتے ہیں تو آئیے چل کے ان سے کچھ پوچھتے ہیں دسترخان کے بارے میں ایسے کہ یہ انشیٹیو ہم نے کچھ عرصہ پہلے لیا تھا اسے تین چاہ سال پہلے بہت سے ایسے سفید پوچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ادھر آتے ہیں موٹیویشن بڑھتی ہے اس کے بعد پھر ایسا ہے کہ کیپیٹل میں بہت سے مزدور لوگ ہیں جو بچارے شام کو یہ منیج نہیں کر سکتے یہ سارا ہونے کے لیے منیج کیا جاتا ہے فیملی کی طرح ادھر وہ بیٹھتے ہیں فیملی کی طرح وہ کھاتے ہیں اور اس کا ہم فقط اور فقط یہ رضا الہی کے لیے کرتے ہیں اور میں لوگوں کو بھی یہی ایڈوائز کروں گا کہ آپ بھڑ چڑ کر چیزوں میں ایسا لیں جو لوگ نہیں افورڈ کر سکتے ان کو بلائیں اپنے ساتھ فیملی کی طرح بٹھا کے کھانا کھلائیں اللہ کی ذات ہمارا اور لوگوں کا یہ سارا کرنا قبول کریں اور ہم بڑے خوش ہیں بڑا پراؤڈ فیلنگ ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں آج کے ایسے دور میں جب ہر بندے کو اپنی بڑی ہوئی ہے ہم ساری فیملی کی طرح لوگوں کو بٹھا کے ان کے ساتھ بیٹھ کے جب کھانا کھاتے ہیں تو پھر کسی کو بھی فیل نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے اور یہی میرے خیال میں انسانیت کا اور یہی رسول خدا کا دین تھا جو ہمیں بھی پچانا چاہیے اور آگے بھی لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے یہ آپ کتنے عرصے سے کر رہے ہیں؟ یہ ہمارا کچھ سکس ہیئر ہے الحمدللہ ہر سال اگلے سال بڑھتا ہے حمدللہ ہر چیز کونٹیٹی بڑھتی لوگ بڑھتے ہیں ٹھیک ہے اور ہمارے سب سے بڑا ہمارا چذبات بڑھتے ہیں ٹھیک ہے ہماری جو فیلنگز ہیں وہ بہت پوسٹیو آتی ہیں ٹھیک ہے اور ہم ویٹ کرتے ہیں اس ٹائم کالا روزہ رکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی ہمیں ویٹ ہوتا ہے ہم لوگوں کی خدمت کریں اپنی فیملی کو جوائنٹ کریں بیٹھیں ان کے ساتھ کھائیں کھلائیں اور میرے کہنے یہی عجر عظیم ہے اچھا آپ لوگ کو کیا چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں اس پورے تیس دنوں میں چیلنجز ہوتے ہیں سام ٹائم ایس ہوتا ہے آئیس والا نہیں آیا فلانی چیز کام ہوگی لیکن یہ سب کو لے کے ہم نے منیج کرنا ہوتا ہے ایسے چھوٹے چھوٹے پرابلمز ہوتی ہیں لیکن الحمدلللہ ہمارا ایک پیشین ہے جذبہ ہے جو ہمیں ڈھونیوں نے دیتا اور ہم اسے امپروو کر رہے ہیں اس وقت ہم ایک اور دستر خان پر موجود ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں انکر امن سے بات کرتے ہیں ملک کے مختلف علاقوں میں اور ایک ہزار بندوست ہم یہاں اسلامباد میں کر رہے ہیں ہم اور یہاں پہ مختلف مطارس میں شارہوں پہ پنڈی میں اور دیگر ایسے علاقے جہاں پر زہوت بن لوگ موجود ہوتے ہیں روزہ کھلنے سے پندہ منٹ پہلے ہم یہ افتاری باتتے ہیں اور اس پہ ہم بھرپور ایسا رکھتے ہیں کہ ایک بوکس تقریباً دیڑھ آدمی آرام سے کھڑا سکتا ہے ہم سخان روڈ پہ بٹھا کے نیکل آتے ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے گھر جا کر پورا بوکس لے جائیں اور وہاں سے اس سے فائدہ اٹھائیں یہ ہمارا سلسلہ ہے اور انشاءاللہ پورے مہینے جاری رہے گا اسلامباد میں دس سال ہو گئی کام کرتے ہوئے اور کراچی میں چوبیس سال ہو گئے ہمارا اصل سیٹ اپ کراچی میں ہی ہے بہت بڑا سیٹ اپ ہے ایک حالی یہی کام نہیں ہے الحمدللہ ایک سو پچاس کروڑا روپے کا ہمارا ادارہ کام کرتا ہے اور کچھ حصہ ہم یہاں اسلامباد میں بھی اس کو لاکر ڈسٹرگوٹ کرتے ہیں تو آپ ہر جگہ جا کے وزٹ کرتے ہیں آپ یہی پر ہوتے ہیں زیادہ تھے اسلامباد آنے کے بعد میں یہاں کے انتظامیوں سے مل کر اور مختلف علاقوں کا دورہ کرتا ہوں کہ وہاں جو روک مسافر ہوتے ہیں نکل رہے ہوتے ہیں ٹور ٹیکس بغیرہ ایسی جگہ ہیں جہاں پر اب روزہ کھلنے ہی والا ہے تو وہاں جب ان کو یہ دیتے ہیں تو ان کی بھی روح خوش ہوتی ہے اور ہمارا بھی دل خوش ہوتا ہے کہ ان وقت پر ان کو مختلف چیزیں کھانے کو مل کر ان کا بیٹ بھرگی آپ لوگ کو جائرہ اب اتنے بڑے پیمانے پر کر رہے ہیں اور مختلف جگہوں پر تو کافی چیلنجز بھی فیس کرنے پڑتے ہوں گے یہ بات تو ہے چیلنجز تو ہیں اب ان لوگوں کو سمجھانا بہت بڑا مسئلہ ہے کل ہم نے ان سب افتار کرنے والوں سے کہا تھا کہ آج ہم نہیں باتیں گے لیکن ہمارا دل گوارہ نہیں کر رہا کہ ہم ان کو کیسے منع کریں آج ہمارا بھرپور پروگرام پنڈی میں تھا پنڈی جا کے ہم سارا ڈسٹروٹ کرتے لیکن پھر بھی ابھی تین سو افتاری ہم یہاں باتیں گے اس لیے کہ ان کو واپس بھیجنا مناسب نہیں لگ رہا اور اب میں پنڈی کی طرف رمانہ ہو رہا ہوں آپ کے طرح والنٹرز بھی آ کے کام کرتے ہیں نوجوان وغیرہ یا آپ ہی لوگ کے سارے میرا ماشاءاللہ اسٹاف کافی ہے تو میرا پورا اسٹاف یہ سارا کام کرتا ہے ہم اپنے آپ کو وی آئی پی نہیں سمجھتے ہم سب مل کے جب کام کرتے ہیں تو کوئی تفریق نہیں ہوتی بات ٹائم میں خوشی ہوتی ہے جنہیں بہت شکریہ آپ سے بات کر کے بات سمجھ اس وقت ہم چھاؤ دستر خان کے ایک ارگنائزر کے سارے موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام حسان حسان آپ اپنے ارگنائزر ویل فیر ٹرسٹ کے بارے میں اور اس دستر خان کے بارے میں یہ بسکلی میری مدر نے سٹارٹ کیا تھا آج سے کوئی دس سال پہلے انہوں نے ایک انیشیٹیو لیا تھا تو بات چھوٹے سکیل سے انہوں نے سٹارٹ کیا تھا آج مطلب کافی اچھا جا رہا ہے ہمارا ہمارے تین دستر خان ہیں جو ریگلرلی لگتے ہیں اور ایک یہاں پہ ہے آپ کے سامنے ایک پنڈی میں ہے ایک جی ایٹ میں ہے یہ ریگلر ہمارے لگتے ہیں روز کے دستر خان سین صاحب اورگنائزر ہیں آپ بتا رہے ہیں تو اتنے زیادہ جگہوں پر بھی موجود ہیں تو یقین ہے چیلنجز بھی آتے ہوں گے کافی تو ات کے بارے میں آپ تھوڑا سامنے بتائیں دیفنیٹلی چیلنجز تو کافی آتے ہیں لیکن یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اب ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ لوگ ہمارے مطلب ہم پہ ٹرس کرتے ہیں ہمارے فیملی فرنڈز ہیں وہ ریلیٹیو سب کچھ سارے جو ہیں مل کے ہم کام کر رہے ہیں باہر سے بھی لوگوں نے آکے ابھی کنٹریبیوٹ کرنا سٹارٹ کرتی ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ اور بڑے گا یوت کی انگیجمنٹ ہے اس کام میں یوت کی انگیجمنٹ ہے میرے اپنے مطلب دوست فرنڈز فیملی ممبر سارے جو ہیں مل کے نا ہم اس کو چلا رہے ہیں کیا موٹیویشن رہی ہے ہمیشہ سے مطلب ایک کیا ایسا خیال ہے کہ دستر خان سٹارٹ کیا جائے میری مدر نے سٹارٹ کیا تھا انہی کو دیکھ کے ہمارے ابھی اس میں انٹرس بیلٹ ہوا یہی ہے کہ غریب لوگوں کو فائدہ ہو روز کہاں کافی لوگ آتے ہیں غریب آتے ہیں کھاتے ہیں تو یہی ہے کہ سواب بھی ملتا ہے اور اچھا ہے دل بھی خوش ہوتا ہے کام کر کے بہت شکریہ آپ سے بات کے کے بہت شکریہ رمضان is the month of giving یہ مہینہ ہمیں موقع دیتا ہے ایسی opportunities دیتا ہے کہ ہم اپنی society کے لیے ان ریٹرن کچھ کر سکیں ہمیں احساس دلاتا ہے ہمارے باقی مسلمان بھائی بہنوں کے لیے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس نیک کام میں باقی organizations of welfare trust کا ساتھ دیں والنٹر کریں اور غریبوں کو بھوک مٹائیں اور اس مل سے غربت مٹائیں امید کرتے ہیں آپ کو آج کے اپیسوڈ اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں اگلے ہفتے ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ